موسیقی گلتیوں کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا چھٹا واب جو اٹھارا آیات پر مشتمل ہے اے بھائیو اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے تم ایک دوسرے کا بار اٹھاؤ اور یوں مسیح کی شریعت کو پورا کرو کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے پس ہر شخص اپنے ہی کام کو آزمالے اس صورت میں اسے اپنی ہی بابت فخر کرنے کا موقع ہوگا نہ کہ دوسرے کی بابت کیونکہ ہر شخص اپنا ہی بوجھ اٹھائے گا کلام کی تعلیم پانے والا تعلیم دینے والے کو سب اچھی چیزوں میں شریک کرے فریب نہ کھاؤ خدا تھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا کیونکہ آدمی جو کچھ بوتا ہے وہی کاتے گا جو کوئی اپنے جسم کے لیے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کاتے گا اور جو روح کے لیے بوتا ہے وہ روح سے ہمیشہ کی زندگی کی فصل کاتے گا ہم نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں کیونکہ اگر بے دل نہ ہوں گے تو این وقت پر کاتیں گے پس جہاں تک موقع ملے سب کے ساتھ نیکی کریں خاص کر اہلِ ایمان کے ساتھ دیکھو میں نے کیسے بڑے بڑے حرفوں میں تم کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے جتنے لوگ جسمانی نمود چاہتے ہیں وہ تمہیں خطنہ کرانے پر مجبور کرتے ہیں صرف اس لیے کہ مسیح کی سلیب کے سبب سے ستائے نہ جائیں کیونکہ خطنہ کرانے والے خود بھی شریعت پر عمل نہیں کرتے مگر تمہارا خطنہ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کہ تمہاری جسمانی حالت پر فخر کریں لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداون یسو مسیح کی سلیب کے جس سے دنیا میرے اعتبار سے مسلوب ہوئی اور میں دنیا کی اعتبار سے کیونکہ نہ خطنہ کچھ چیز ہے نہ نامخدونی بلکہ نیسرے سے مخلوق ہونا اور جتنے اس قائدے پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اتمنان اور رحم حاصل ہوتا رہے آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے کیونکہ میں اپنے جسم پر یسو کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں اے بھائیو ہمارے خداون یسو مسیح کا فضل تمہاری روح کے ساتھ رہے آمین موسیقی 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 موسیقی